نمشکر دوستو میرا نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمارا ہمیشہ پریاس رہتا ہے کہ جو لوگ بھی گھر سے چلے جاتے ہیں چانک یا کئی نہ کئی گائب ہو جاتے ہیں تو ہمارا پریاس رہتا ہے کہ وہ جو ان کے رشتہ دار ہیں ان تک واپس جو ہے وہ انہیں مل جائیں کیونکہ یہاں پر جو ہے پریوار کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ایسے ایک پریوار ہمارے پاس آئے جن کا کہنا ہے کہ یہ ویکتی جن کی عمر 38 سال ہے اور نام ساب سنگھ ہے گھر سے رات کو آٹھ بجے نکلے تھے اور اس کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں گھر پر واپس لوٹ کر نہیں آئے اور بتا رہے ہیں کہ نسنگ کے ہی گوندر گاؤں کے رہنے والے ہیں بات کرنی کوش کرتے ہیں ان کے بھائی یہاں پر پہنچے ہیں کیا نام ہے آپ کا کہاں رہتے ہو سورت سنگھ آجی گاؤ گوندر جیلا کرناڑا جی رات کو آٹھ بجے گئے تھے جو اس کے بعد واپس ہی نہیں آئے جی ہم نے بہت دونڈا جی رشتہ داری میں بھی ادھر ادھر سب جنگھ دونڈا جی نسنگ بیتھانے میں بھی درخواست دیا جی سارا کچھ کیا کاروائی بھی کیا جی مگر کہیں پہ پتہ نہیں لگا جی یہ نہیں پتہ بھی کسی کے ساتھ چلے گیا ہے یا کوئی ان کو لے گیا ہے جی بہا کہاں کے لے گیا ہے اس بات کا ہم نہیں پتہ لگ رہا ہے جی دماغی روپ سے ٹھیک ہے پریشان تو نہیں ہے دماغی روپ سے ٹھیک ہے جی بلکل صحیح ہے سالہ کچھ پتہ ہے پھول نمبر سب کچھ پتہ ان کو جی بس یہ نہیں پتہ بھی کون لے گیا اس کو ساتھ میں لے گیا یا ویسے لے گیا بیکا کے لے گیا کیسے لے گیا جی ایسے نہیں پتہ جی کہیں کام کرتے ہیں ہاں جی کام کرتے ہیں سیلر میں لگے تھے جی آٹھ بجے کے بعد ڈوٹی سے آئی تھے جی زی Correct سیکل کھڑا کر کے گھر جی وہ کبھی میں گھومنے جا رہا ہوں تھوٹھوٹی دیر میں آنگا تھوٹھوٹھوٹی دیر میں آنگا گھومنے کے دوبارے آئے نہیں یہ circlesNASA یا کبھی میں گھومنے جا رہا ہوں گھومنے کے لئے جا رہا ہوں کوئی ایسی بات تو نہیں جسے پریشان تھے وہ جس سے پریشان تھے وہ نہیں نہیں کوئی قائ zitten کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑہ نہیں ہمارا کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے آپ سے میں جی اچھا بلکل صحیح رہا تھا جی بولتا سب کچھ صحیح تھا شادی بھی گھرہ ہوئی نہیں جی سادی نہیں تھی شادی نہیں امر کتنی ارتیس سال تھی جی ارتیس سال عمر تھی تو یہاں پر آپ یہ تصویر دھیان سے دیکھئے نام ساب سنگھ ہے اگر کہیں پر بھی آپ کو یہ وقتی دیکھتے ہیں تو آپ پریوار سے سمپرک کر سکتے ہیں یا ابن 24 کے دفتر بھی سمپرک کر سکتے ہیں آپ کو نمبر جو ہے پریوار میں یا ابن 24 کے دفتر بھی دے سکتے ہیں آپ نے وغیرہ کرو ڈیا جیے کرو Up very سبھی جنگ پتا کر لیا رشتہ داری میں بھی سب یار دوستوں سے بھی سبھی سے کوئی کسی کے ساتھ دوست کے ساتھ گئے ہو جو کوئی ایسی بات ہو کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ چلی گیا ہو چاہی سے کھیتوں میں کام کرتا تھا جی ہم یہ نہیں پتا کسی بات کو لے گا پریشان تو نہیں نہیں کوئی پریشانی نہیں نہیں پریشانی نہیں پریوار میں کتنے لوگ ہیں آپ کے پریوار میں چار ہاں جی تین بھائی ہاں جی ایک ممی آجی اچھا آپ کے آپ کے ممی اور آپ ٹوٹل تین بھائی ہاں جی تو یہاں پر جو ہے جس طریقے سے ہم نے باتچیت کی ہے پریوار کا کہنا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں پر ان کے جو بھائی ہیں آپ تصویر دیکھ لیجئے کیونکہ کئی نہ کئی کئی بار پریوار سے لوگ ناراض ہو کے بھی چلے جاتے ہیں ایسے معاملے بھی دیکھے گئے ہیں اور کئی بار جو ہے دماغی روپ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں ایسے معاملے بھی دیکھے گئے ہیں لیکن اس میں فیلال ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے جس میں یا پریوار سے ناراض ہوئے ہیں دماغی روپ سے پریشان ہوں ان کا کہنا ہے کہ کسی شیلر پر جو ہے وہ کام کرتے تھے اس کے بعد رات کو گھر پر جو ہے آتے ہیں شیلر سے اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں گھومنے جا رہا ہوں آٹھ بجے رات کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی ان کے بارے میں جان کر رہی نہیں لگتا ہے ان کے پاس کوئی نمبر فون تو ہوں تو کبھی نہیں چلائی نسیںیں کبھی نہیں یہ جی نہیں نای نیا پتہ بھی کرناڑ大 کا کاؤں پہ کاؤں پہ نی سرف اس کو نسنگ کی پتا ہے جی اچھا مطلب فون بھی استعمال ہی نہیں کرتے لوکل سیمپل ہیں جی بلکل سادارا رنگ ساولہ ہے جی ہماری میں تھوڑے بھاری ہیں جی کسی چیز کا نہیں پتہ اس کو فون کا نہیں دھے سیدھے سیدھے ہم بلکلل بھی کسی چیز کا نہیں پتا اس کو جنسنگ سے آگے کبھی گئی نہیں ہے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے گھر سے چلے گئے ہیں پہلے گئے ایک دو بریجی مگر آ جاتے تھے دو دوسرے تیسرے دن آ جاتے تھے مگر آپ تو پندرہ دن ہو گئے پندرہ دن تک نہیں آیا کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی کسی ایسی جگہ گئی ہو جیسے بھگوان کسی میں کئی بار لوگوں کا زیادہ من لگتا ہے ایسی تو کوئی جسیzer گئی نہیں ہم مارس کے پاس کوئی ساتھ بھینا یا 6 دوبارہ نمبر بتا دیجئے تو یہاں پر جو نمبر بتائے گئے ہیں ان نمبروں پر آپ سمپر کر کے پریوار کو جانکاری دے سکتے ہیں ان کے بھائی یہاں پر پہنچے ہیں اور پریوار میں جانکاری اگر آپ کو کوئی بھی ایسا وقتی یا اس شکل کا کوئی بھی وقتی آپ کو دیکھتا ہے اور آپ کو ذرا سندیشہ ہوتا ہے جس طریقے سے وہ گھر سے نکلے ہیں کیا کچھ انہوں نے ڈالا تھا جب گھر سے نکلے تھے انہوں نے بلاک کلر کا لور ڈالا ہو آیا جی بلاک کلر کا لور ہے اور ٹی سٹ آجی پیروزی سی کلر کی کلر والی پیرو میں چپل ہے جی سی پیرو میں چپل ہے اور صحت کے بھاری ہیں تو یہاں پر صحت سے وقتی تھوڑے سے بھاری ہیں اور تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی ملے پریوار سے سمپرک ضرور کریں اور آپ سے پیل کرتے ہیں اس ویڈیو کو بھی زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں پھر سے جوڑیں گے آبیٹ 24 کے پر تب تک کے لئے جائیں اب یہاں تک آہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک